اسلام علیکم کیا حالی آپ سب کا آئی ہو بلکو ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو می چینل اور ویلکم بیک ٹو می ایدر ڈیلیشیز ریسیپی آج بھی میں بہت ہی اچھی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چیزی کباب چیزی ساوس یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ اس کو جب بنایں گے تو آپ کو مزا ہی آ جائے گا تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بس پہلے پلیز میری ریسیپی کو لائک کر لیجیے گا ریسیپی کو شیئر کرنے نہ بولے گا اور کومنٹ کا بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی سٹارٹ کرتے ہیں چکن چیز کباب اسم اللہ رحمان رحیم سب سے پہلے جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ میں نے دو بریڈ لے لی ہیں بلکل فرش بریڈ لی ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے سوفٹ سی بریڈ ہے کیونکہ باسی بریڈ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ کباب جو ہے تھوڑے سے ڈرائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ فریش بریڈ ہی اس کے اندر آپ یوز کریں دو بریڈ لینے کے ساتھ میں نے جو ہے میں لے رہی ہوں آدھا کلو کے برابر چکن چکن جو ہے میں نے اچھے سے واش کر کے یہ ہے بولنس چکن میں نے لے لیا اور یہ آدھا کلو میں نے لے لیا اس کے ساتھ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دنیا اور پودینہ 3 کے رکاب میں جو ہے میں نے چاپ لیے اس کے ساتھ میں ڈالا ہی ایک ڈعڈا ہوبر mł bracaksın اور دو جو ہے میں نے چھوٹی والی حرف چلے لھی韓 یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے اندر جائے گا تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر جو ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ ساتھ ہی مہن جو ہے میں اچھے اندر ٹکریباً 1 ٹیب Comput aqui اسے کے ساتھ یہ جو ہے میں کای سکرٹنگریڈا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ چکن کے کباب جو ہے جہاں ڈرائی ہو جاتے ہیں تو آپ کی کریم ڈال کر ڈرائی کیجئے کہ آپ کی کباب بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں اچھا ہاف تیسپون کے برابر میں ڈالی ہے اس کے اندر کالی میرچ کو ٹی وی ہزبے زائی کا میں نمک شامل کر رہی ہوں ہاف تیسپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف تیسپون میں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں ہاف تیسپون اس مجھا رہے گرم مسالہ اور ہاف تیسپون اس مجھا رہے دھنیا پاوڈر آپ سپائیس لیول اپنے حساب سے ڈیسٹ کر لیجئے گا آپ جتنا پسند کرتے ہیں آپ ڈال دیجئے گا اب جو ہے میں اس کو اچھے سے چاپ کر لوں گی چاپ رائز کر لوں گی اچھا طریقے سے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے کباب منائیں گے کیمے کا جو ہے میں اچھے سے چاپ رائز کر لیا ہے اب جو ہے میں اس کو ایک بول میں ٹرانسور کروں گی اور پھر جو ہے ہم اس کے کباب تیار کریں گے اب دیکھیں جیے میں نے سارا جو ہے مکچر بنا لیا ہے چکن کا اور اچھے طریقے سے میں نے جو ہے اس کو مکس کر دیا ہے اب جو ہے میں ہاتھوں پہ لگاوں گی اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ گھی لگا لیں بٹر لگا لیں جو بھی چیز آپ لگا لیں تھوڑ سے ہاتھ کو گریز کر لیں اور اس طریقے سے جو ہے میں اس کے بناوں گی آپ چاہیں تو سیک کباب کا شیپ دیتے ہیں آپ چاہیں تو گول پیٹی جو بناتے ہیں اس کا شیپ دے دیں آپ گولا کباب کا شیپ دے دیں آپ کو جو ہے جو شیپ آپ کو پسند ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں اور سارے شیپ میں یہ کباب بن کر تیار ہو جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس کو بنا لیا ہے اب بیچ میں جو ہے میں ڈالوں گی چیز یہ میں نے لے لیا ہے چیز چیز اور موزریلا کو مکس کر کے لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے لی جیگا آپ کو جو بھی چیز پسند ہے آپ وہ چیز لے لی جائے گا اس کے اندر اور دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں نے پیک کر دیا یہ دیکھیں اچھے سے پیک ہو گیا میں اس طریقے سے جو ہے لمبے کباب بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ دیتے ہیں اس طریقے سے میں سارے کباب بنا لوں گی اس کے بعد جو ہم اس کو کوک کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس کیمے کو مرینید کر کے رکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹا رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں اب جو ہے کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو چلے اب اس کو کوک کرتے ہیں آپ اس کو اس پوائنٹ پہ فریز بھی کر سکتے ہیں ایٹائی کنٹینر پہ ڈال کر اور آرام سے جو ہے اپنی دعوتوں پہ یوز کر سکتے ہیں چلے جی اب کباب کو جو ہے فرائی کر لیتے ہیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آئل تکریبن ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس کو جو ہے صرف شیلو فرائی کرنا اس کو دی فرائی نہیں کرنا اچھا جی اب میں نے آئل ڈال دی رہا ہے آئل جو ہے تھوڑا گرم ہو گیا زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اس کے اندر میں جو ہے کباب ڈال دوں گی بس اتنے کباب ڈالیے گا کہ آپ اس کو ایزی لی جو ہے ٹرن کر سکیں چلے جی اب اس کو ٹرن کر دے ہیں میڈیم فلیم پہ میں اس کو کوک کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ تیز فلیم پہ کریں گے تو اندر سے جو ہے یہ کباب کچھے رہ جائیں گے اس لئے میں جو ہے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو کوک کر رہی ہوں دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور دونوں سائٹس کو جو ہے میں اس طرح سے کوک کر رہی ہوں اب دیکھیں سارے کباب جو ہے فرائے ہو چکے ہیں اتنا اچھا سا جو ہے کلر آ چکا ہے اور چکن کے کباب کا جو ہے ایک اور میں آپ کو ٹک بتاتی ہوں کہ اس کو اوورکک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے دروایز آپ کے کباب جو ہے ہارڈ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ چکن کے کباب ہارڈ ہو جاتے ہیں تو آپ یا تو اوورکک کر دیتے ہیں یا تو جو ہے آپ اس کے اندر ڈرےڈ سائسز کم ایٹ کرتے ہیں تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں انشاءاللہ آپ کے کباب بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوں گے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کے چیزی کریمی کباب بن کر تیار ہو گئے اب ہم اس کی چیز سوس تیار کریں گے اچھا جی چیز سوس بنانے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر میونیز میونیز کے ساتھ اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے برابر فریش کریم اور فریش کریم کے ساتھ دودھ چلا جائے گا 2 ٹیبل سپون کے برابر اور اس میں ڈالی ہے تھوڑی سی اوریگنو تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر اور اور ڈال رہی ہوں اور ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر ٹیبل سپون کے برابر چیز مکس کر کے بس اس سوس کو جو ہے اب ہم کوک کر لیں اچھا جیے دیکھیں اب ساری چیزوں کو جو ہے میں مکس کروں گی اور کچھ بھی شامل کر رہی تابقیاں چیز کی hexane چیز۔ چیز ملٹ ہو جائے گی تو بس ہم پھر ہم کباب کے اوپر سرف کریں گے آپ اس کباب کو گرما گرم ہی سرف کیجے گا کیونکہ آپ کے کباب تھنڈے ہو جائیں گے تو اندر چیز جو ہم نے ڈالی ہے وہ پھر ہارڈ ہو جائے گی پھر کباب ہمیں سوفٹ نہیں لگیں گے جب آپ کو سرف کرنے ہوں اسی وقت آپ گرما گرم جو ہے آپ اس کو یا تو دو منٹ اون میں رکھ دیں دو منٹ کے لیے اور اچھے سے آپ کے کباب ریڈی ہو جائیں گے چیز ساوس بھی اچھی ریڈی ہو گئی اگر آپ کو بہت زیادہ ٹھیک لگے تو آپ اس کے اندر ملک بھی ایٹ کر سکتے ہیں چیز ساوس ریڈی ہو گئی ہے تو چلیں ہم سرف کریں اب کرتے ہیں چیزی کباب کو چیز ساوس کے ساتھ سرف اور یہ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور جب آپ دعواتوں میں بنائیں گے تو سب خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ بنتے ہی مزے کے کباب ہیں اب جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے گرما گرم چیز ساوس اور اس کے اوپر ڈال دیں تھوڑا سا جو ہے چلی فلیکس تاکہ اچھا سا جو ہے کلر آجا اس کے اوپر اور تھوڑا سا جو ہے ہرا دھنیا کیونکہ ہرے دھنیا سے بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے اور ہرا دھنیا جو ہے جو ہے گانش میں بہت مزے کا لگتا ہے تو بس یہ دیکھے جی تیار ہو گیا ہمارا چیزی کباب چیزی ساوس آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری recipe کیسی لگی اور جو جو میرے چینل پر نئے ہیں تھانک یو سو مچ میرے چینل کو لائک کرنے کے لئے سسکرائب کرنے کے لئے اور اتنا سپورٹ کرنے کے لئے تھانک یو سو مچ اور اس recipe کو ضرور ٹرائی کیجے گا اور اس recipe کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا till then Allah حافظ موسیقی موسیقی موسیقی